دہشت گردی کو اسلام سے الہدہ کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کا اسلامی تعابون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خیطہ کہتے ہیں دنیا کو اسلام و فوبیا سے باہر نکلنا ہوگا کوئی بھی مذہب انسانوں کے قاتل کی اجازت نہیں دیتا مغربی دنیا مسلمانوں کے جذبات کا احساس کرے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام بترین آپریشنز کا شکار ہوئے مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل کے سوا کوئی حل نہیں وزیراعظم عمران خان کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں عمران خان کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی دو طرفہ سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال عمران خان سے افغان اور مصری صدور کی بھی ملاقات خطے کی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اسلامی دنیا میں آمن و استحکام چاہتے ہیں سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے افتتاہی خیتاب کہا خطرات سے مل کر نمت نہ ہوگا خطرات کا مقابلہ کر کے ہی اپنے ممالک میں ترقی لاسکتے ہیں سربراہ اجلاس سلامتی اور استحکام کی نویت ثابت ہوگا حکومت نے پیٹرولیم قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا پیٹرول چار روپے چھبیس پیسے مہنگا نئی قیمت ایک سو بارہ روپے اٹسٹھ پیسے فی لٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے چار روپے مہنگا نئی قیمت ایک سو چھبیس روپے بیاسی پیسے فی لٹر ہو گئی تیل کی قیمتوں میں اضافہ پر شہریوں کا شدید غب و غصے کا اظہار اپوزیشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مریم اورنگزیب کہتی ہیں پیٹرل مہنگا ہونا نالایا اور نائحل وزیراعظم کی ایڈوانس ایدی کی قیسط ہے گھبرانا نہیں ابھی آئی ایم ایف کا بجٹ آنا ہے سعید غنی نے کہا حکومت عوام کے لیے عذاب بن چکی ہے پیٹرل دوائیں ڈالر مہنگا ہونے سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں محسن داورڈ اور علی وزیر شمالی وزیرستان کے واقعے کے ذمہ دار ہیں ڈیپٹی کمیشن نے ریپورٹ خیبر پہتونخواہ حکومت کو ارسال کر دی محسن داورڈ اور علی وزیر نے مقامی لوگوں کو فوس کے خلاف اکسایا مظاہرین نے چوکی پر پتھراؤ کیا ایم این ایس کے ساتھ مسلح فرات نے گولیاں چلائیں شرپسندوں کی گولیاں مظاہرین اور آرکین پارلیمنٹ کی گاریوں کو لگیں جاسوسی اور حساس معلومات افشاہ کرنے پر سزا پانے والے پاک فوج کے دو افسر اور ایک سویلین افسر جیل منتقل ذرائع کے مطابق تینوں افسر مقدمات کی سمات کے دوران زیر حراست رہے تینوں کے بیرون ملک ہونے سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں سوشل میڈیا پر کھلائی جانے والی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں سودر کی ہدایت پر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی زبان تبدیل نہیں کی گئی وزارت قانون کا کہنا ہے وزیر قانون فاروغ نسیم کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا ماسٹر مائنڈ ہونے کی خبر درست نہیں ہے ادھر پاکستان بار کانسل نے تمام بار کانسلز کا مشترکہ اجلاس آٹھ اور نو جون کو بلالیا عدلیہ سے متعلق آرٹیکل ایک سو پیچھتر اے اور ججز کے احتساب کے آرٹیکل دو سو نو پر غور ہوگا افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان شام ساڑھے پانچ بجے کھیلا جائے گی ڈی جی رینجر سندھ میلجر جنرل عمر احمد بخاری کا کراچی کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ رمضان المبارک کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی جی رینجر سندھ کا علاقہ مقینوں سے سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال اہلِ علاقہ نے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا عید قریب آتے ہی کراچی میں جرائم بڑھنے لگے گلستان جوہر میں دو ملزمان کی کلینک میں لوٹ مار نورتھ نازم آباد میں بھی ڈاکوں نے بیرون ملک سے آنے والے شہری کو لوٹ لیا ادھر کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں چھوڑی کے وار سے ایک شخص قتل ہو گیا ماری پور ماشر کالونی میں چھوڑیوں سے خاتون کی بوری بند لاش ملی پرشاور میں افسوسناک واقعہ اعتقاف پر بیچے شخص نے معتقف لڑکے کو قتل کر دیا اماناللہ نے اعتقاف پر بیچے لڑکے سوہل کو دنیاوی باطل سے منع کیا جس پر تقرار ہو گئی ملزم نے بھائی اور باپ کی مدد سے سوہل پر فائرنگ کر دی ملزم اماناللہ اصلحہ سمیت گرفتا عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں کی رانقیں بڑھ گئیں بچے بڑے اور خواتین عید کی تیاریوں میں مصروف خریدار ریڈی میڈ کپڑوں کو ترجیح دینے لگے بے تحاشت مہنگائی نے عید خریداروں کی چیخیں نکلوا دی ملتان میں عظیم روحانی پیشوہ حضرت شاہ شم سبزواری رحمت علاہ کے تین روزہ سالانہ ارس کا آغاز ملک بھر سے ظاہرین قیامت کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے ادہائی سخت انتظابات واغ تھرھو گیچ نصب امریکی ریاست ورجینیا میں سابق ملازم کی میونسپل سینٹر کی امارف میں گھسکار انتھا دھن فائرنگ گیار افراد حلاق پولیس ایلکار سمیت چھے زخمی ہو گئے پولیس ایلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا لاتینی امریکی ملک ہنڈراس میں شہریوں کا صدر کے خلاف احتجاج مصطافی ہونے کا مطالبہ مظاہرین آؤٹ اوف کنٹرول امریکی سفارتھانے کو آگ لگا دی فائر فائٹرز آگ بھجانے میں مصروب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئرفان ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک اہم خبر آپ کو دیں گے کہ وزیراعظم عمران خان سے سعودی ولی اہید محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ملاقات میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز مشرق وستا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں میں دورہ پاکستان کے دوران کیے گئی فیصلوں پر فوری عمل درامت پر اتفاق بھی کیا گیا وزیراعظم نے تیل کی ادائیگیاں ماخر کرنے کے فیصلے پر شکریہ دا کیا وزیراعظم عمران خان سے سعودی ولی اہید محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز مشرق وستا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں میں دورہ پاکستان کے دوران کیے گئی فیصلوں پر فوری عمل درامت پر اتفاق کیا گیا ہے وزیراعظم نے تیل کی ادائیگیاں ماخر کرنے کے فیصلے پر شکریہ دا کیا وزیراعظم عمران خان سے سعودی ولی اہید محمد بن سلمان کی ایک اہم ملاقات ہوئی اور ملاقات میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز مشرق وستا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور دونوں رہنماؤں میں دورہ پاکستان کے دوران کیے گئی فیصلوں پر فوری عمل درامت پر اتفاق بھی کیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ مذہب کا دہشتگردی سے تعلق نہیں کوئی مذہب بے گناہوں کو مارنے کا نہیں کہتا وزیراعظم عمران خان کا اسلامی تابو نے تنظیم کے سربرائے جلاس سے خطاب کہا کہ نیوزلینڈ کے واقعے نے ثابت کیا مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں تامل ٹائگرز کے حملوں کا کسی نے ہندو مذہب سے تعلق نہیں جوڑا کوئی مسلمان دہشتگردی میں ملوث ہو تو اسلامی دہشتگردی کا نام دیا جاتا رہا اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اسلام کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمیں مغرب کو بتانا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر ہم کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں